جو چینل آپ دیکھتے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے مزے مزے کی ڈشیز وہاں سے کوئی ڈش بھی بنایا آپ نے اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج جی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں ویڈیوز سمرین یورپ تو جی وہاں پر کس طریقے سے آج کل ویکیشنز میں جو ہیں لوگ انجوائے کر رہے ہیں تو میرے بڑے بھائی چودری شاہد اقوال صاحب جو کہ یورپ میں ہوتے ہیں اکثر آپ میرے ویلوگز میں ان کو دیکھتے رہتے ہیں تو ان کی یہ ویڈیوز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گھر دیکھو اور ان کے ساتھ آج انجوائے کر کے بڑا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آج ہم نے ایک فیملی پروگرام کیا جنگو بھائی ہیں جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں یہ ویڈیو شیئر اس لیے سپیشل کی جاری ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ککویز زونی کی ریسپی سٹرائی کی جاری ہیں اور سب جو ہے اس کو بہت پسند کر رہے ہیں یہ ککویز زونی کی ریسپی ہے جی اور چالی بھائی یہ اوپر دکھائیں درائی یہ بہت ہی مزیدار اور لذیذ ریسپی ہے آپ کو یہ کیمرہ میرا دکھائے یہ دیکھیں اور یورپین لوگوں کو مسالہ ویسے پسند نہیں ہے چالی بھائی مسالہ بہت پسند کرتے ہیں چالی بھائی کے پاپا بھی مسالہ بہت پسند کرتے ہیں چالی بھائی آپ کو پاکستانی یہ ڈشیز کیسی لگتی ہیں ککویز زونی جو چینل آپ دیکھتے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے مزے مزے کی ڈشیز وہاں سے وہاں سے کوئی ڈش بھی بنایا آپ نے کال بنایا آسیف کے ساتھ بہت مزا تھانکیو بری مچ یہ دیکھیں لیچے بعد ہم کباب بنائیں گے جی اور یہ دیکھیں ویوز سارے بہت پیارے اور یہاں پہ اگست کے مہینے میں چھوٹیاں ہوتے ہیں لوگ وکیشنز پہ آتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کو میرا کیمرہ دکھا سکے یہ دیکھیں یہ بچے بھی نہا رہے ہیں مجھے تو بہت مزا آ رہا تھا یہ ویڈیو دیکھ کر جب ریسپیز بنائی جا رہی تھی یا کبھی کال کر کے میرے سے پوچھا جاتا ہے لیکن آج میں لائف دیکھ رہی تھی کہ کس طریقے سے سب جو ہیں وہ میرے ریسپیز کو انجوائے کر رہے تھے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ سب کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے یہ دیکھیں جی ابھی تیرنے کی تیاری ہو رہی ہے تیرنہ کیا ہے بس وزہ ہے ہمیں بس ڈالنا ہے تاکہ گوتا نہ لگے چکن تکہ اور چپلی کباب کی ریسپی آلڈی چینل پر موجود ہے اگر آپ بنا کر انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو جو ہے وہ وزٹ کریں اور اگر اچھا لگے تو سبسکرائب اور لائک کرنا بلکل نہیں بھولیے گا گرمی بہت ہے اور میرا بھی دل کر رہا میں بھی نہ ہوں یہ دیکھیں اس بچے کو جو شاید بہت زوم کر کے دکھا رہے تھے وہ کہتے ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بلکل روحان کی طرح لگتا ہے تو تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ زوم کر کے دکھا رہے تھے مجھے میں چپلی کباب لگائے تھے میں اس کو چیک کروں گا یہ بیز میں چپلی کباب لگائے ہیں جی اور میرے خیال میں ایک سائیڈ تیار ہو چکی ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ میں صحیح بنا پا رہا ہوں یا نہیں شاید بھائی آپ نے تو کمال کر دیا اتنی زبردست آپ کوکنگ کر رہے ہیں کہ دل خوش ہو گیا اور دیکھنے میں اتنے مزیدار ہیں کھانے میں تو اور بھی لذیذ ہوں گے بھائی صحیح بنا بھائی کو مرچی لگ گئی ایک دم ٹھیک یہ بھائی انڈیا سے ہیں اور انڈیا سے ہیں اور یہ اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے ریسپی بنائی ہے آج کی بار بھی کیونکہ یہ کیسی بنیاں انہوں نے کمنٹ دیئے ہیں ظاہر ہے ہمارے پاکستانی مسالے جو ہیں وہ ہم ایشین ہی بتا سکتے ہیں کہ کیسا مسالہ ہے ٹھیک ہے ان کو جو کھلائیں گے وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ نے ریکارڈ کر دیا ہے جی سر آپ نے ریکارڈ کر دیا ہے یہ بھائی سر جی یہ کوکویٹ زونی چینل ہے یوٹیوب کے اوپر فور چینل ہے تو یہ ادھر کی ریسپی ہم نے بنائی ہے یہ تیار ہو چکا ہے ایک سائیڈ چالی بھائی نہا کے باہر آ چکے ہیں چالی بھائی یہ بچے اپنا تکا پروگرام لگایا ہوا یہ دیکھیں ہے انہوں نے وہ چوکلیٹ چوکلیٹ لگائی ہے یہ ہے تو تا پہل دیسون آتوال نو نو ملتا ہوگا شاید ملتا ہاں یہ چالی بھائی بزنس میں ہے نا جی چالی بھائی کہا دیں اس چیز کا فزنس کا بھائی یہ جو ہے یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت منظر ہم نے کیپچر کیا شاید بھائی کو اتنی مزے کی کوکنگ کرتے ہیں دیکھ کر نا میرا دل چاہا کہ میں آپ سب کے ساتھ جو ایک ان کی بات شیئر کروں کہ جی ہمارا پاکستان میں یہ عالم ہوتا تھا کہ اگر بھائی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تھے اور یہ ڈرینگ روم کے صوفا پر لیٹے ہیں اور ٹی وی کا ریموٹ جو ہے نا وہ نیکسٹین کے ٹیبل پر ہے تو کبھی خود نہیں تھے اٹھاتے ہوتے اور ہمیشہ آواز لگاتے تھے سمبا سمبا اپنی وائف کو پیار سے بلاتے تھے جی آ کر ذرا یہ مجھے ریموٹ پکڑا دیں یا اگر میں ہوتی تھی تو مجھے آواز دیتے تھے لیکن اب میں دیکھ کر حیران ہوں کہ بھئی جی میں اپنے آپ کو بہت لکی سمجھتی ہوں کہ جو شاہد بھائی جیسے بھائی مجھے ملے اور میرے چھوٹے بھائی بھی جو ہیں وہ سب ہم اپنے آپ کو لکی سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں ایسے بھائی ملے جنہوں نے کبھی ہمیں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی ماں کے بعد بھی ماں کا پیار دیتے ہیں ہمیشہ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں اور خدا ان کو ہر بری نظر سے بچا کر رکھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے آپ سب بھی ان کے لئے بہت دعا کیجئے گا اور مجھے بالکل کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں کیسا ہے جرنہ باقی ٹھیک ہے یورپ اپنی جگہ پہ ہے پاکستان پاکستان زندہ بات پاکستان جیسی خصوصی تو نہیں ہے لیکن یہ اپنی جگہ پہ اچھی ہے جنابنا پانی کے بیچ میں آگیا ہوں یہ میرا میر ہے اور اس کے ساتھ شپنی کباب ہے اور سکا ہے اور یہ دونوں کی ریسپی جو ہے یہ کوکویدزونی کی ہے آپ دیکھیں ہم یورپ میں اس بات کو انجوائے کر رہے ہیں کوکویدزونی کا شکریہ جنہوں نے ہمیں کھانا پکانا سکھا دیا کیونکہ ہمیں تو کھانے کا پتہ تھا پکانے کا کوئی پتہ نہیں تھا آپ کو شاید میرا کیمرہ دکھائے گی تو میرے پاس کیمرہ میں نہیں ہے یہاں پہ گھر کے کام بھی خود کرتا بندہ اور کھانا بھی خود بناتا ہے تو آپ کو میں یہ ریسپی آپ کو کوکویدزونی پہ ملے گی یہ میں کھار اور چپری کبھار بھی نمک ذرا کم کیا ہے کیونکہ میرے پاس دوسرے میرے پاس دوسرے میرے بھی یورپین دوست ہیں کچھ فرنچ ہیں کچھ جرمن ہیں اس وجہ سے میں نے اس میں مسالے بہت کم ڈالے جس میں بتایا جاتے ہیں اتنے ہی ڈالے لیکن اس میں میں نے مقدار لیا رہ کر دی انہوں نے ایک کلو کی ریسپی کی ریسپی کا بتایا ہوا ہے کچھ بھی دونی پہ تو میں نے دو کلو ڈالا ہے دو مسالہ کم ہو گیا تاکہ اس میں میں نے ریتا بنایا بہت زبال دوسرے اور یہ ٹکن ٹکا ہے لیکن اس کو مسالہ ٹکن ٹکے کا لگا ہے جو بار بھی کیوں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کچھ بھی دونی پہ یہ دیکھیں یہ پانی میں بہت ساری مچنیاں ہیں اگر آپ کو شاید میرا کیمرہ شوٹ کر پا رہا ہے چھوٹا تھا چھوٹا تھا سائز میں اور اس نے ایک سائیڈ کو آرے یورپین لوگ ہیں وہ خالد تھے اسی ٹائم چارلی بھائی تھنڈا پانی چارلی بھائی بہت تھنڈا گرم نو یہ چارلی بھائی کی انگلیش ای اردو بولتے ہیں یہ چارلی بھائی چارلی بھائی بار بھی کیوں کیسا لگا مسالہ وغیرہ ہر چیز ہاں مزے دار مزے دار مزے دار مزے دار مزے دار یہ بہت مزے کا لگا اور انہوں نے بہت زیادہ کھایا تھا بڑا مزہ کیا اور آپ کی جو پارٹی تھی یہ میری طرف سے تھی سمیش سمیش تو امید کرتی ہوں جی کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور ساتھ میں ہی جی بیل آئیکون اس کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے تو دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں جی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا فیس خلا ف öyle کچینل نہ لنا پیدا موسیقی